اسلام علیکم ہمارا چینل آپ کے ساتھ بہت مزے مزے کی ریسپیز شیئر کرتا ہے اس لئے اس چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے آپ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تباہ دیں ٹاکے آنے والی ریسپیز کا نوٹریکیشن آپ کو مل سکے آج جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ہے مٹن شنواری ایک شنواری ریسپی پہلے بھی شیئر کیے یہ تھوڑی سی ذائقے میں مختلف ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے کڑھائی میں دو کپ آئل چاہیے شنواری چونکہ خوب آئلی ہوتی ہے بعد کوکنگ کے بعد آپ آئل نکال سکتے ہیں اس میں سے آپ چار تیز پتے اور کالی مرچے تقریبا ہاف ٹی سپون دارچینی دو چھوٹے ٹکڑے کالی کالا زیرہ چاہیے ہاف ٹی سپون بڑی لائچی کے دو دانے چاہیے جائے فل جاویتری چھوٹا سا ٹکڑے چاہیے اور مٹن چاہیے دو کلو مٹن آپ نے دیکھا کس قدر فائن کٹا ہوا ہے چھوٹے پیسز میں اس کو آپ آئل میں ڈال کر اچھے طریقے سے فرائی کریں گے اتنی دیر فرائی کریں گے کہ اس کا جو پانی نکلے گا اس آئل میں وہ اس ہی میں خوش ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس مٹن کو الگ سے کسی اور پین میں گلا لیں گے کیونکہ ہم پاکستانی اچھا گلاوہ مٹن کھاتے ہیں مارکیٹ میں جو آپ شنواری کھاتے ہیں انہوں نے پہلے سے مٹن کو گلا کر رکھا ہوا ہوتا ہے یا وہ پھر اتنا گلا ہوا نہیں ہوتا مٹن اچھا بنے کھلا کھلا بوٹیاں نہ ٹھوٹے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس میں ٹو ٹیبل سپون سرکا ڈالیں جیسے میں نے ابھی ڈالا اور ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے فرائی کرتے وقت ون ٹی سپون نمک ہم کوکنگ کرتے وقت ڈالیں گے جب کو گلائیں گے کیونکہ ہمیں آئل میں بھی نمک چاہیے اور گلانے کے لئے بھی نمک چاہیے اس لئے آئل میں ہم نے ون ٹی سپون نمک ڈال لیا مٹن میں اور جب پھر ہم مٹن کو گلانے لگیں گے پانی کے ساتھ تو پانی ڈال کر اس میں نمک ڈالیں گے آگے آپ دیکھیں گے کس طرح سے یہ دیکھیں تمام مٹن اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اور اس میں سے جو ایکسٹریکٹس نکلے ہیں پانی وغیرہ نمک ڈالنے کے بعد اور سرکہ ڈالنے کے بعد وہ خوشک ہو چکے ہیں اب آپ ایک دوسرے برطن میں صرف مٹن کی بوٹیاں لیں گے اور ڈال کر گلا لیں گے اس میں پانی ڈال کر دوسرے برطن میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آئل جو تھا وہ میں نے اسی کڑھائی میں چھوڑ دیا اس کڑھائی میں ہم باقی پریپریشن کریں گے جب تک ہمارے پاس مٹن گلتا ہے مٹن کو ہم نے شفٹ کیا پریشر کو کر میں اور اس میں ہم نے تقریباً ہاف لیٹر پانی ڈالا یا ضرورت کے مطابق آپ نے جتنی دیر کوشت کر لانا ہے اور ون ٹی سپونز میں نمک ڈالا میں نے اس مٹن کو تقریباً ہاف گھن آور گلایا ہے اس میں پریشر کو کر میں جتنی دیر مٹن گلے گا آپ اتنی دیر اس کے لیے اس کڑھائی میں مسالہ تیار کریں گے سب سے پہلے آپ آٹھ سے دس ہری مرچیں اور آٹھ سے دس سوگی ہوئی لال مرچ تیل میں ڈالیں گے اور اس کو ایک ڈیر منٹ کے لیے کڑھا لیں گے اس کے بعد آپ اس میں ایک درمیانے سائز کی بڑی پیاز اور دو لہسن کی جوے ہیں جو پوتھیاں کٹ کر اس کی جوے ہیں ڈالیں گے چاپ کر کے اور ادرک ڈالیں گے تقریباً ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا یا آپ کی مرضیے سے لمبے سلائسز میں کٹ کر ڈالیں یا چاپ کر کے ڈالیں میں نے ادر سلائسز یوز کی ہیں بڑے اب لہسن ادرک اور پیاز کو ہم کڑھائی میں بہت اچھے طریقے سے پرائی کریں گے اور پھر آنچ کو ہلکا کر کے ڈھک کر ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے ہم نے اس میں پیاز یا لہسن ادرک کو براؤن نہیں کرنا ہے بلکل بھی اس لئے ہم نے اس کا فلیم بہت ہی ہلکا رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے تقریباً ون ٹیبل سپون فل سابود دھنیا لیا ہے اور وہ بھی اسی میں آئل کے ساتھ ڈال دیا ہے تاکہ دھنیا کا فلیور بھی پیاز اور لہسن ادرک کے ساتھ آئل میں شامل ہو جائے اور دھنیا میں تھوڑی سی خستگی آ جائے خستہ پان آ جائے پانچ منٹ مزید ہلکی آج پر پکانے کے بعد اب ہم اس میں ایک کلو ٹیمارٹر ڈالیں گے میں امومن ٹیمارٹر دھو کر فریز کر کے رکھتی ہوں کیونکہ یہ ٹیمارٹر پر بہت جلدی سے آسانی سے گل جاتے ہیں کوکنگ ٹائم کام لگتا ہے ان کا آپ چاہیں تو فریش ٹیمارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیمارٹر کی سلائسز بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے ان کو مکس کر کے آپ تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے دھک کر رکھیں پہلے پانچ منٹ بعد آپ دھکن کھول کر ٹیمارٹروں کو چمچ کی مدد سے تھوڑا سا پریس کر دیں ان کا چھلگا ان کے اوپر سے ٹوٹ جائے گا اگر یہ گلے نہیں ہیں تو انہیں مزید پانچ منٹ کے لیے دھک دیں اور چولے کی آنچ درمیان نہیں کر دیں کیونکہ اب اس ٹائم پر یہ ٹیمارٹر بہت سارا پانی جو ہے نا وہ آئل کے ساتھ شامل کر دیں گے اب آپ نے آنچ کو تھوڑا سا در تیز کیا اور دوبارہ سے دھک کر پانچ منٹ کے لیے پکایا پانچ منٹ پکانے کے بعد آپ نے ان ٹیمارٹروں کو چمچ کی مدد سے میش کرنا ہے ٹیمارٹر بلکل گل چکے ہیں چھلگا ان سے علایدہ ہو چکا ہے آپ چاہیں تو ٹیمارٹروں کا چھلگا ایک چیمٹے کی یا چمچ کی مدد سے ہٹا سکتے ہیں میں نے اسی میں شامل رکھے ہیں کیونکہ ٹیمارٹر بلکل تقریباً گھول چکے ہیں پھر اس کو مزید ہم نے ڈھک کر اتنا اتنی دیر پکایا کہ ٹیمارٹروں کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور ٹیمارٹروں کا فلیور جو ہے وہ بھی آئل میں باقی مسائلوں کے ساتھ رچ بس جائے بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے پیندے میں مسائلہ لگنے نہ پائے بلکل بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹیمارٹر بلکل گھول چکے ہیں چھلکے بھی علایدہ نظر نہیں آرہے اب اس میں ہم باقی مسائلے ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ چاہیے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر چاہیے اور ون ٹی سپون فل ہمیں چاہیے چکن پاوڈر چکن پاوڈر اس میں بہت مزے کا فلیور دے گا یہ ایک ٹپ ہے جو آپ اگر یوز کریں گے تو آپ کو شنواری کا اصل ٹیسٹ محسوس ہوگا کھاتے ہوئے آپ نے ان تمام مسائلوں کو کڑھائی میں ڈالنے کے بعد اس میں تقریباً ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ڈالنا ہے بہت زیادہ اس میں ہم نے مرچیں نہیں استعمال کرنی سرخ مرچ کی کیونکہ ہم آلریڈی اس میں ہری مرچیں ہیں اور کالی مرچیں شامل کر چکے ہیں کٹیوی لال مرچ بھی شامل کی ہے مسائلہ بھونتا جائے گا اتنی دیر میں مٹن گل چکا ہے اور پانی بھی اس کا کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس مٹن کو اس کے پانی کے سمیت ہی اس کڑھائی میں ڈال دیں گے اور تیز آنچ پر بھون لیں گے یہ دیکھیں مسائلہ نوائل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں مٹن ڈال کر تیز آنچ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے دھیان رہے کہ اس موقع پر آپ نے آنچ کو ہلکا بھی نہیں کرنا کیونکہ پھر مزید ٹائم لگے گا پانی خوشک ہونے میں اس مسائلے کا آپ نے اس کو تیز آنچ پر پانی کو خوش کرنا ہے اور اس کا ذائقہ اس کے ادھر ایبزورب ہو جائے اس کے لئے ہم نے اس کو تھوڑی سی دیر کے لئے کور کر کے کک کیا دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آئل تھوڑا سیپرٹ ہوتا جا رہا ہے اب آپ نے چمچ کو بہت ہلکے ہاتھ سے ہلانا ہے کیونکہ مٹن بہت گل چکا ہے اگر آپ اس کو تیزی سے چمچ ہلا کر پکائیں گے تو مٹن ٹوٹ سکتا ہے ہم نے مٹن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لئے اس میں سرکہ یوز کیا تھا یہ بہت اچھی ٹپ ہے سرکے کی مدد سے مٹن ہو چکن ہو یا بیف ہو اگر زیادہ گل بھی جائیں تو جلدی سے نہیں ٹوٹتے سمجھ جاتا ہے گوشت لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سرکہ ڈالیں اور بے فکر ہو جائیں کہ گوشت گھولے گا نہیں پانی میں اگر ضرور سے زیادہ آپ کو کر لیں گے تو یقیناً گھول جائے گا اب یہ دیکھیں آئل بلکل سیپرٹ ہو چکے ہیں اس میں مکھن ڈال دیں گے تقریباً فور ٹی سپون آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جس بھی فلیور کا مکھن آپ کو پسند ہے آپ یوز کریں میں نے مکھن کو کڑھائی میں ڈالنے کے بعد اس کو مکس کیا جب مکھن اس کڑھائی میں اچھے سے مکس ہو جائے گا پھر ہم اس میں چاہیں تو کریم بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں نے کریم شامل نہیں کی کیونکہ کریم کا فلیور اس میں شنواری کا فلیور ختم کر جائے گا آپ یہ دیکھیں شنواری تیارہ ہے کوکن کے بعد اس کو ادرک ڈال کے اور ہرڈ میرچے ڈال کے سرف کریں بہت ہی مزیدہ شنواری ہے آپ کے فیملی ممبرز انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اس طرح کے کو آپ اپنے گھر میں ضرور آزمائیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگیں مزید ریسپیز کے لیے ہماری ساتھ رہیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے کے بارے میں آگا کرتے رہیں اگلی ریسپیز تک کے لیے آپ سے اجازہ چاہتی ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ تک کے لیے